آج جشن عید المنادن نبی کا دن ہے اور آج ہم آپ کو یہ گلیاں لکھائیں گے جہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کڑوڑوں روپیہ لگایا گیا ہے کتنے دن لگ جاتے ہیں یہاں پر تیار کرتے ہیں یہ تقریباً ہفتہ ہے کہ دس دن پہلے شروع کر دیتے ہیں دن پہلے سے تیاری شروع شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ یہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا جوڑ نہیں ہے نمبروان واقعی کوئی جوڑ نہیں ہے یہ گلیاں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے اوپر چھات دکھائیں درہ اتنے خوبصورت گلے پھول لگا کرنا ان کو تیار کیا گیا ہے پوری گلی میں یہ کوئی نہیں ہے سسٹم کے باہر سے امداد وغیرہ آتی ہے اچھا یہ خود کرتے ہیں خود ہر بندہ اپنے ذوکشوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا پھر سامل آتا ہے اور جو ہے نا سارا نظام یہ تیار کرتے ہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے عید کے عید سے بھی زیادہ ہو مجھے یہ بتایا دیں کتنی محنت لگی ہے یہاں پہ سارا سسٹم یہ تین دن لگے ہیں پھر ابھی رات کو جب بڑا بجیں گے نا تو کمپیٹیشن ہوگا کہ کس کا ایڈیا زیادہ سجا ہے کمپیٹیشن بھی کیا جاتا ہے وہ رات کو بڑا بجے کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نپی جی میڈیا ناظرین آج جشن عید المنادل نبی کا دن ہے اور آج ہم آپ کو یہ گلیاں دکھائیں گے جہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کڑوڑوں روپیہ لگایا گیا ہے اور یہ شادرہ کی ککیزہی گلیاں ہیں یہاں پر اتنی مشہور ہے اور یہ پورے لاہور میں یہ وہ گلیاں ہیں جہاں پر واحد اس کو بسورت طریقے کے ساتھ سجایا جاتا ہے اور یہاں پر کڑوڑوں روپیہ لگایا جاتا ہے انویسٹ کیا جاتا ہے آج یہ گلیاں میں آپ کو دکھاؤں گا چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں لیکن یقین مانیں پیسہ اتنا لگاتے ہیں یہ اور اتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کو سجاوٹ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں پورے لاہور میں پھیراؤں میں اندرون کی گلیاں بھی دکھائیں ہیں لیکن یہ جو گلیاں آج ہم آپ کو دکھائیں گے اور اتنی خوبصورت طریقے کے ساتھ تیار کرتے ہیں اور اتنا پیسہ لگاتے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے میرے ساتھ بھائی موجود ہے اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بڑی محنت ہوتی ہے اس طرح گلیاں پر کتنے دن لگ جاتے ہیں یہاں پر تیار کرتے کرتے ہیں یہ تقریباً ہفتہ ہے دس دن پہلے شروع کر دیتے ہیں دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں پھر ما شاء اللہ یہ آپ سب کی معبر میں لکے یہ سارا رنگلے کڑھاتی ہیں بہت ہی خوبصورت یقین مانے میں اندرون کی بھاٹی کی گلیاں بھی میں نے دیکھی ماشاء اللہ یہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا جوڑ نہیں ہے یہ گلیاں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے اوپر چاہت دکھائیں اتنے خوبصورت پھول لگا کرنا ان کو تیار کیا گیا ہے پوری گلی میں بازار میں آگے مزید آپ کو دکھائیں گے جہاں پر مہنگے ترین جومر لگائے گئے ہیں پوری گلی میں جومر لگائے گئے ہیں اور یہاں پر کتنا پیسہ انویس کیا گیا ہے کتنے پیسے لگائے گئے ہیں اس گلی میں یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو لیکن سننے میں آیا کہ یہاں پر کڑوڑو روپیہ ہر عید الملاد النبی کے دن پر لگایا جاتا ہے اور یہ دکھائیں درہ یہ جومر دکھائیں آپ مہنگے مہنگے اور بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ جو ہے نا یہاں پر تیار کیا جاتا ہے اور بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے یہاں پر اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں اس گلیوں کا یعنی کہ شادرہ میں یہ مشہور گلی ہیں جہاں پر کس نام سے اس کو زیادہ تر کہا جاتا ہے یہ مولا ککے دے کے نام سے مشہور ہے اور یہ اپنے رنگوں میں ایک رنگ ہے یہاں کے جو ایمینے صاحب کا رہے ہیں وہ ملک ریاض صاحب تھے جی جی ملک ریاض صاحب تو یہ سب محلے والے خود کے ساتھ آون کر کرنا سارا کشت کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے سسٹم کے باہر چندہ وغیرہ آتی ہے اچھا یہ خود کرتے ہیں خود ہر بندہ اپنے ذوکش ہو کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا پھر سامل آتا ہے اور جو ہے نا سارا نظام یہ تیار کرتے ہیں یعنی کہ وہ چندے والا سسٹم نہیں ہے کہ چندہ دے دو انکٹھاں گریب جتنے جتنے پانگیاں نا سنے کہا ماشاء اللہ وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ واقعی لاکھوں بلکہ تقریباً جتنا میں دیکھ رہا ہوں تیار کی گئی ہیں یہ گلیاں یہاں پر لاکھوں کے ساتھ سے پیسے لگائیں گے ہیں اور میں نے آپ کو دکھائیں کہ اندرون میں جو بڑی بڑی بھاٹی بھاٹی چوک ہو گیا لوہاری گیٹ ہو گیا ہے وہاں پر بھی میں نے آپ کو وزٹ کر رہا ہے لیکن یہ خاص طور پر شادرہ میں جو ککے زی محلے کے نام سے جو مشہور ہے اور جو فیمس ہے گلی آج اس کا وزٹ میں آپ کو کروا رہا ہوں جہاں پر تقریباً کڑوڑوں روپے لگا کر جو اس کو محنت کر کے تیار کیا گیا ہے اور پچھلے دس دن پہلے جو ہے نا یہ تیاری پکڑ لیتے ہیں اور خوبصورت گلی سجانے میں تو باقی بات کریں گے مزید یہاں کے لوگوں سے بھی جسی طرح کی یہ گلیاں تیار ہیں اسی طرح کے لوگ بھی یہاں کے بڑے خوبصورت ہیں کتنی محنت کے ساتھ جو ہے نا بات کرنا ہے اسلام علیکم کیسی ہیں آپ بھیگ ہیں شکر ہے لگا جب عید الملاندن لبی کا دن آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی ہوتی ہے عید کے عید سے بھی زیادہ یعنی کہ عید کے زیادہ مجھے یہ بتایا دیں کتنی محنت لگی ہے یہاں پر سارا سکتے ہیں تین دن لگے ہیں تین دن پہلے تیاری پکڑ لیتی ہیں ساری ساری رات لگے رہتے ہیں پوری رات صبح آٹھ بجے تک صبح آٹھ بجے تک تین دن ہو گئے میں سو ہی نہیں اچھا یہ جتنے بھی یہاں پر گھر ہیں یہ اپنے مدد آپ تحت نہیں یہ ہمارا ملہ ہے ہمارا باہر سے فانٹ آتا ہے نہیں نہیں اپنے پیسوں سے اپنے پیسوں سے یہاں سے لے کے وہاں تک یہ ہمارا ملہ بہت اچھا ہے بہت ہم آپس میں ساتھ دیتے ہیں ایک دوجہ گا بلکل چار لاکھ رویہ لگا ہے صرف اس سائیڈ پہ آگے مزید آگے مزید دکھائیں گے یہ صرف ایک گلیاں چھوٹی سی تقریباً کتنے سکیر فوٹ کی ہے یہاں پر صرف چار لاکھ لگا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں پوری گلیاں تو کڑوڑوں کے ساتھ سے یہاں پر پیسے لگائے گئے ہیں اور آگے مزید دکھاتے ہیں آپ کو کتنی خوبصورت گلیاں لگائیں ہیں تیار کر کے اور جومر بڑے بڑے مہنگی ترین جوبر لگے ہوئے ہیں تو یہ دکھانا بہت ضروری تھا آپ کو ناظرین یہ شادرہ کی وہ مہنگی ترین گلی ہیں جس کو ککے زئی کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ ککے زئی محلہ ہے اور ان کے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوش دل اور بڑے خوش مساج لوگ ہیں تو یہاں سے بات کریں گے ان کے ساتھ سلام علیکم بھئی جان کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے لیے کتنی محنت ہوتی ہے یہاں پر یہ لگانے میں یہ تقریبا ہر ساتھ ہماری برادری کی ایک رسم ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشق میں ہم لوگ پوری برادری پیسے کٹھے کرتے ہیں اس دفعہ کو ساٹھ سے بسٹر لاکھ کے قریب ہمارا حرچ آیا پوری گلی کو لیس دن ٹین میلین ہے لیکن اس کے علاوہ دیگر چھوٹی گلییں بھی ہیں جو کنیکٹڈ گلی ہیں ساتھ ان کو بھی دیکھیں ہم ہر سال نبی پاک سے عقیدہ اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم سب جس کو جتنی توفیق ہوتی ہے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کو لاکھ بھی دیتا ہے تو یہ ہمارا ہر سا جذبہ ہے ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایک والہانہ عشق کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹری بالکل فری ہے بر پارکنگ ہوتی ہے اس کے بعد ابھی شاہ کی نماز کے بعد ہم لوگوں کے لیے پانی لنگر کا بھی صبح سے چل رہا ہے فجر کی نماز کے بعد وقفے وقفے سے جو فیملیز آتی ہیں ہم ان کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہر سال پچھی دفعہ مجھے کافی لوگ سیال کوٹ سے ملے تھے جو آئے تھے اور کافی دھوم دام سے لوگ آتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ زیادہ ہم فیملی کو پریفرنس کرتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں دیکھیں کنے دن پہلے تیاری پکڑ لیتے ہیں یہ تقریبا تقریبا بیسیکلی ہم تو صرف پیسے دیتے ہیں باہر سے جیسے ڈیکوریشن والے ہوتے ہیں وہ آؤٹلٹس ہم ہائیڈ کرتے ہیں تو یہ چار سے پانچ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو نا ایڈیا ڈیوائیڈ کر کے دیتے ہیں پھر ابھی رات کو جب بڑا مجھیں گے تو کمپیٹیشن ہوگا کہ کس کا ایڈیا زیادہ سجا ہے کمپیٹیشن بھی کیا جاتا ہے وہ رات کو بڑا مجھے کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے پھر جو جس کا ایڈیا سب سے زیادہ جو ہم نے ڈیویڈنز کی ہوتی ہے تو اس کے مضابقے اور اس کو فرس پرائز دیتے ہیں سیکنڈرمائز دیتے ہیں پرائز کون دیتا ہے مگر جو ہم نے پیسے اکٹھے کیا تو ہماری برادری کے کچھ بڑے ہوتے ہیں عورتیں ہیں ہمارے والدین ہیں تو وہ ایک بڑا کپ دیتے ہیں اور ساتھ میں پچاس ہزار پر ہم جو خوبصورتی کے لیے موٹیویشن دینے کے لیے تو سیکیورٹی کا بھی کافی انتظام ہوتا ہے تو مسئلہ کے فیملیز کو مسئلہ بغیرہ برکل مسئلہ نہ ہے فیملی کو اور یہاں پہ جو خواتین ہیں جو بچے گزر رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے جو ہمارے پنجاب پولیس کے نوجوان ہیں اور وہ بھی یہاں پر اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ایسا ہی صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ندیم صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں طبیعت ٹھیک ہے آپ کی رون لگا رہے ہیں آپ وزرٹ کر رہے ہیں کوئی منچلہ لڑکا نہ ہو کوئی اس طرح کی لڑ بازی نہ ہو لڑ بازی نہ ہو شادرہ ٹاؤنس آنے سے ہیں آپ جی ماشاءاللہ جی شادرہ ٹاؤنس آنے سے اور احسان شاہ کے مدد کے جو ہے نا یہاں پر پولیس کو بھی جو اہنا لگایا گیا کہ آپ یہاں پر رون لگائیں تاکہ ہلڑ بازی نہ ہو اور نوجوانوں کی طرف سے جو منچلے ہوتے ہیں جو تنگ کرتے خواتین کو وہاں اس گلیوں میں ان کی انٹری بند ہے تو ظاہر سی بات ہے فیملی ہے فیملی ایریا لیکن یہاں پر دکھانا بہت ضروری تھا ناظرین مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ